اس ویڈیو میں ہم 3D میکنیکل ٹرائنگ اٹوکیٹ میمورانے سیکھیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لائن کمانڈ کے لئے کی بورٹ سے ایڈ ٹائپ کر کے انٹر کریں اور اس طرح آپ سٹ ایم ایم یونٹ کی ایک سٹریٹ اور ہریزنٹل لائن لگائیں اس کے بعد پھر آپ اوپسٹ کمانڈ کے لئے کی بورٹ سے ایڈ ٹائپ کر کے انٹر کریں اور ہمارے پاس جو ہریزنٹل لائن ہے اس سے آپ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف ترٹی ٹو ایم ایم کی ایک اوپسٹ لگائیں اور اس کے بعد اگن آپ لائن کمانڈ کے لئے ایڈ ٹائپ کر کے انٹر کریں اور اس کے جو اوپن سائیڈ ہے اس کو آپ کلوز کریں اور اس طرح یہ جو اوپن سائیڈ ہے اس کو بھی آپ کلوز کریں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ایک کٹ لگا ہوئے تو اس کٹ کی ڈیمیشن ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹین ایم ایم ہے اور اس کی کٹ کی جو ہائیڈ ہے ہمارے پاس وہ ٹو ایم ایم ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے پاس جو ٹو ٹی ریکٹینگل ہے اس کے میڈ میں آپ ایک لائنٹ را کریں اپروکس لیند کے ساتھ اور جو سنٹر لائن ہے اسے آپ بودھ سائیڈ جو ہے نائنٹ ایم ایم کی دو اوپسٹ لگائیں اور اوپر کی طرف آپ ایک اوپسٹ لگائیں ٹونٹی ایم ایم کی اس کے بعد ہم ٹرم کمانڈ یوز کریں گے اور ہمارے پاس جو انوانٹڈ اوپجکٹ ہے ڈرائنگ میں اس کو ہم ٹرم کر لیں گے جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور اس اوپجکٹ کو سرک کر کے کیبورٹ سے یا کیبورٹ سے ای یا ڈیلیٹ پرس کریں تو یہ اوپجکٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا اب اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ٹو ٹو ٹی جیومیٹری ہے یہ الگ الگ انٹائٹی یا اوپجکٹ ہے جس کو ایک مدن کے لئے ہم جوائنڈ کمانڈ یا ریجن کمانڈ یوز کریں گے تو میں ریجن کمانڈ یوز کر لیتا ہوں ریجن کے لئے آپ کیبورٹ سے آر ایجی ٹائپ کر کے انٹر کریں اور ان سارے اوپجکٹ کو سرک کر کے کیبورٹ سے انٹر پریس کریں تو ہمارے پاس یہ ایک ون یونٹ انٹائٹی بن جائے گی ہمارے پاس یہ اب ٹو ڈی ایک انوارمنٹ ہے تو اس کو ٹری ڈی انوارمنٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ویو کیوب ہے اس کے ہوم اس جہاں پر ایک ریکٹنگل اس کے پر آپ کلک کریں تو یہ ٹری ڈی میں کنورٹ ہو جائے گا اٹوکیٹ کی انوارمنٹ اس کے بعد آپ ہمارے پاس یہ ٹو ڈی وائر فریم ہے اس کی جو ویو جو سٹائل ہے آپ یہاں سے اس کے پر کلک کر کے اس کو آپ ری الاسٹک میں کنورٹ کریں اور اس کے پر کلک کر کے آپ اس کو پرلیل کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہی جو سکیچ ہے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے نائنٹی ڈگری تو اس کو روٹیٹ کرنے کے لئے ہم گزمال میں جائیں گے یہاں سیکشن کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں پر مو گزمال اور یہاں سے آپ روٹیٹ گزم اوپر کلک کریں اور اس کے بعد پہ آپ اس ٹو ڈی سکیچ کو سلک کر کے آپ اس کو نائنٹی ڈگری اس کو آپ روٹیٹ کریں اور اگین آپ اس کو اس ڈائرشن کو روٹیٹ کریں تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے یہ ویوالا سکیچ جو ہے یہاں پر جو ہم لیپ سائٹ سے دیکھ رہے ہیں ہمارا پاس سکیچ بن جائے گا اب ہمارا پاس سے جو سکیچ ہے اس کو ہم ایک سوٹ کریں گے اب تو سیکسٹی ایم ایم تو ایک سوٹ کے لیے ہم ایک سوٹ کمانڈ اس کریں گے آپ یہاں پر ہوم ٹیپ کو پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس مورڈ لنگ جو پینل ہیں یہاں پر آپ کو ایک سوٹ کمانڈ جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ چاہتے گا آپ کی بورڈ سے آہ آہ شارٹ کٹ کو اس کرتے ہوئے کمانڈ کو ایکی بیٹ کریں گے تو آپ کی txt就ٹ کر کے انٹر کریں اس کے بعد پر اس سکیچ کو سلسہ کر کے ایک کبھرڈ سے انٹر پریس کریں اور اس کی جو یہ comb Mind ہے یا extrوج آہ یا جو آہ 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 وچیگر ہمارے پاس اس کی وہ شارٹ ہے تو آپ کے بورڈ سے شارٹ دیکھ کر کے انٹر کریںiciecam پر اگر آپ دیکھ رہے تو ہمارا پاس دوسرا ایک کٹ لگا ہوئی جس کی آہ عالم ہے ہمارے پاس تھرٹی پائی فائمہئرم اور اس کٹ کی جو ہائڈ ہے ہمارے پاسپورٹ ٹین ایم ایم ہے تو سب سے پہلے ہم آہ جو اس کی یو سی ایس ہے جو یوزر کوڈینیٹر سے وہ ہم سیٹ کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہاں سے کوڈینیٹ میں جا کے جو اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ ڈیو جیس وہ آپ سلکرے آپ آپ رات نہیں سکتے ہیں اوبجیکٹ اور پیس آپ پیس بھی سلکک کر سکتے ہیں اور اوبجیکٹ دونوں جو ہے وہ آہ آپ یوز کر سکتے ہے دور میں سے آہ جو بھی آہ آپ یعنی کریں گے آپ کو یہ کٹ ہے یہ بن جائے گا تو ہم یہاں سے جو اوپچیکٹ ہے اس کو پر کلک کر کے ہمارے پاس ہے جو اوپچیکٹ ہے اس کو پر آپ کلک کریں اور اس کے بعد پر آپ ٹھاک کے اوپر کلک کریں اور اس کو روٹیٹ بھی کریں اب اگر آپ دیکھ رہے تو ہمارے پاس جو ہے جو ہمارے پاس جو ویو ہے وہ وائی ایکس جو ہے وہ پرلٹ کو اسکرین ہے ٹھیک ہے ہے اگر یہ آپ کے پاس زیٹ ایکس ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو کوڈینٹ میں جا کے آپ اس کو آہ ویو کرنا پڑے گا لیکن ہمارے پاس آلڈی ویو میں ہے یعنی ہمارے پاس جو ایکس ایکس اور وائی ایکس جو ہے وہ پرلٹ ٹو دو سکرین ہے ہمارے پاس اس کے بعد پر آپ آہ ویجوال سٹائل میں جا آہ جا کے آس اپ اس کو آہ 2D وائر پرائی میں اس کو کنورٹ کریں اور اس کے کریں ہمارے پاس سے جو 3D موڈل ہے آہ اس کے ہمارے پاس جو میٹ وائرن ہے اس پر اپلے کر کے اوپر کی طرح پر ایک لائن لگائے اس کھٹ کی جو ہمارے پاس لیند ہے وہ ترٹی پائیپ ایم ایم ہے تو ترٹی پائیپ کو آہ دو پر جب ہم ڈیوائٹ کریں تو ہمارے پاس سویریتی ساتری اشاریہ پانچ تو اس ہمارے پاس سے جو سانٹر لیند ہے یا جو میٹ پر ہم نے ایک لائن لگائی ہے ہے اس کے بویک سائٹ پہ ہم ساتری اشار پانچ ایم کی دو آف سیٹ لگائیں ہے تو آف سیٹ کی لائ Quốcیں اور ٹائپ پر آرکے سات hating kah ایم ایساتی ساترہ 505 اوکے اور اس کے بعد پر آپ کی بوٹ سے ایم اور پرس کر کے ہمارے پاس پر ہیاں پاس ہیلTurn Lines کے لائن اس کے بوہ سائٹ پہ آپ تو اوپ سیٹ لگائے اگی پر آپ لائن کے لائن سے ٹائپ پر رنگیں کرکہ ہمارے پاس یہ جو لین ہے اور یہ جو لین اس کو آپ جو ہے وہ ملائیں اور ہمارے پاس یہ جو لین ہے اس سے آپ اوپر کی طرف دس ایم ایم کی ایک اوپسٹ لگائیں اگین ہم جو انوانٹڈ یا جو انیسیسری اوبجیکٹ ہے ہمارے پاس ٹرائنگ میں اس کو ہم ٹرم کریں گے اس کے لئے ہم ٹرم کمانڈ جو ہے وہ یوز کریں گے اور ہمارے پاس یہ جو لائن اس کو آپ سلک کر کے ای پریس کریا ہے ڈیلیٹ پریس کرے تو یہ اوبچیکٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ آہ ٹو ڈیس کے جو ہے اس کے بھی الگ الگ اوبچیکٹ ہے تو اس کو ایک بنانے کے لئے ہم جوائن یا ریجن کمانڈ یوز کریں گے اور ان کو سلک کر کے کی بورڈ سے آپ جے وہ انٹر پریس کریں ہے تب جو ہے یہ ایک اوبچیکٹ بن جائے گا ایک انٹیٹ بن جائے گی اگین آپ جو ویو کیو بھی اس کے ہوم بٹن پر آپ کلک کریں اور یہاں سے آپ ویوچر سٹائل میں جا کے آپ ریالیسٹک اوپر کلک کریں اب ہمارے پاس سے جو ٹو ڈیسکیچ ہے اس کو ہم نے ایک سوٹ کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس سے ایک کھڈ بن جائے گے تو اس کے لئے ہم اگین ایک سوٹ کمانڈ یا پریس پل کمانڈ جو ہے وہ ہم یوز کریں گے تو میں ایسے پریس کمانڈ کو پر کلک کر کے ہمارے پاس سے جو سکیچ اس کو پر میں کلک کر اس کو میں اندر کی طرف لے کے جاتا ہوں تیس طرح ہمارے پاس یہ جو ہے ایک کٹ بن جائے گا اگر کٹ اس سے کٹ نہیں بن جائے تو تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے جو ٹو ڈی سکیچ ہے اس کو آپ ایک سوٹ کریں یہاں تک اپ راکس اب اس کو ایک سوٹ کریں اور اس کے بعد پر آپ سب ٹریک کمانڈ کو یوز کرتے ہیں ہمارے پاس سے جو یہ جو جو کٹ بنا نہیں ہے اس کو ہم سب ٹریک کریں جو ہمارے پاس ٹری ڈی مین ٹری ڈی موڈل ہے ہمارے پاس سب کے پہلے سب ٹریک کمانڈ کے لئے اسی بی ٹائپ کر کے انٹر کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو مین موڈل ہے آپ کا وہ سلیک کریں اور اس کے بعد پھر آپ گوڑ سے انٹر پریس کریں اس کے بعد اگر آبی ہے تو ہمارے پاس ایک سلنڈر بنانے اس کے اندر ایک ہول بھی ہے جس کی ڈیامیٹر ہمارے پاس 35 mm اور 20 mm ہے تو سب سے پہلے آپ جو چیس کے اوپر کلک کر کے یہ جو کار نا ہے اس کو پر آپ کلک کریں اور ایکس ایکسس کے لیے آپ یہ والی ڈائریشن دیں اور وائی ایکسس کے لیے آپ یہ ڈائریشن دیں اگر آپ جو چیس کے اوپر کلک کر کے ہمارے پاس جو کوڈینیٹ ویلیو ہے چونکہ ہم نے یو چیس یعنی یہاں پر اگر آبیل ہے تو ہمارے پاس جو موڈل ہے اس کے سنڈر میں ہمارے پاس دو سرکل لے گئے جس کی ڈائیمیٹر 35 mm اور 20 mm ہے تو ہمیں یو چیس اس کے سنڈر میں چاہیے تو اس کے لیے ہم کوڈینیٹ ویلیو دیں گے ساٹھ ڈوائیڈ بائی ٹو تو ترٹی ترٹی کاما ترٹی اس طرح ہمارے پاس جو ہے جو یو چیس سے وہ اس کے میڈ میں جائے گا سوری تھوڑی سی غلطی بھی اگین آپ یو چیس کو پر گلک کریں ترٹی کاما ترٹی اس کے بعد کی بار سنڈر پریس کریں اس طرح آپ کے بات جو ہے یو چیس اس کے آہ بالکل سنڈر میں آ جائے گا اس کے بعد پر آپ کی بار سے سرکل بنانے کے لیے آپ کی بار سے سی ٹائپ کر کے انڈر کریں اور جو سنڈر ہے سرکل کا وہ آپ زیرو کاما زیرو ٹائپ کر کے انڈر کریں اس طرح ہمارے پاس جو ہے یہ سرکل اس کے پر انڈر میں آ جائے گا جو سرکل کی ڈائمیٹر ہمارے پاس سور ٹرٹی پائیپ ایم ہے لیکن ڈائمیٹر کے لیے آپ یہاں سے ڈائمیٹر کو صلی کریں یا کیبورٹ سے ڈائپ کر کے انڈر کریں اور جو ڈیامیٹر کی ویلئے اور ٹائپ کرکے انٹر کرے دوسری جو سرکل ہے ہمارا پاس وڈ 20 mm ہے اگن آپ سرکل کمانڈ ڈیوکو کمانڈ ڈیوکو زیرو ڈیامیٹر کے لیے آپ ڈی ٹائپ کرے اور جو ڈیامیٹر کے ہمارے پاس وڈ 20 mm ہیں جترہ ہمارے پاس دونوں سرکل لگ جائیں گے اس کے بعد ہم ڈیوکو کمانڈ ڈیوکو کمانڈ ڈیوز کریں گے اور ہمارا جو بہت سرکل ہے اس کو ہم اوپر کی طرف لے جائیں گے سیکسٹی پور یونٹ بھی کاز ہمارے پاس جو ٹوٹل لینٹھ ٹوٹل ہائیڈ ہے اس موڈل کی وہ نائنٹی سیکس یونٹ ہے اور نائنٹی سیکس سے ہم مائنس کریں گے ترٹی ٹو تو ہمارے پاس آجے گا سیکسٹی پور اس طرح ہمارے پاس جو ہے یہ تری ڈی موڈل ہمارے کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو کل کر کے کہ یہاں سے آپ گز مکے اوپر کل کریں اور اس کو آپ موڈ کریں اور جو ٹھوڑی سرکلز کو آپ چلی کر کے اس کو آپ ڈیڈیٹ کریں آہ اگر آپ چاہتے کہ آپ اس کو پر کلر اپلائی کریں آہ تو اس کے لئے آپ آہ اس کو پر ڈبل کر کے کلر کے اوپر آہ آپ یہاں سے اس کو جو ہے اپنی مرضی کا کلر دے سکتے ہیں تو اس کو میں دیتا ہوں یولو کلر برین جو کلر آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کو پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ طرح ہمارے ہمارے پاس سیمپل سی 3D موڈلنگ مکینکل موڈل جو ہمارے پاس یہ تیار ہو جائے گا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس وڈیسے ریلیٹیٹ یا ہمارے پیوز جیتی بھی ویڈیو کانٹینٹ ہے اس ریلیٹی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ پر سوچتے کرتے ہو آپ ہم سے اوچھے انشاءاللہ ہم آہ کوئی کوش کرنے گا کو سمجھن گے تو چلے نیکس وڈیوڈ کو ساتھ میں دے تب تک لینا بہت خیال لگے گا دعا امید رکھے کا اللہ حافظ موسیقی